اسلام علیکم دوستو آپ سب کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل بسم اللہ فشنگ میں دوستو اب جبکہ تھنڈی کا سیزن ہے دوستو اور ہم نے آپ کو آلڈیڈی بہت سارا ہک بیٹ کے تعلق سے اور چرائی کے تعلق سے بتایا ہوں بوال مچھلی کے تعلق سے جس کو پتھانی والا گاتو فرینہ یا بورالی یا ملی مچھلی کہتے ہیں الگ الگ جگہوں میں الگ الگ نام اس کالبتہ میں اس کی فوٹو آپ کو سکرین پر دے دے رہا ہوں تو یہ مچھلی کا آج اس ویڈیو میں ہم چرائی کے بارے میں بات کریں گے جو کی بہت ہی بہترین ریزولز دیتا ہے اس طرح کی مچھلی کو اپنے طرف بلانے کے لیے کوئی پٹیکولر جگہ کوئی ایسی جگہ جہاں پر آپ شکار کرنا چاہتے ہو اور اس کو وہاں پر بلانا چاہتے ہو تو بہت بہتر طریقہ سے وہ اس جگہ پہ آ جائے گی اور بہت اچھا فیر آپ وہاں پر ایک کھیل ہک بیٹ وغیرہ پھیک کر کے کھیلہ کھیل سکتے ہو تو اسی ایک چرائی کے بارے میں بات کریں گے جو کہ والا گاتو کے لیے ہے تو ویڈیو کے انڈ تک آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سسکرائب کریں یہ آپ سے وینتی ہے ہمارا ہم اتنا محنت کرتے ہیں آپ کے لیے دوستو بس اس کے عوض میں اس کے بدل میں اس کے بدلی میں آپ سے بس یہی چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کا آپ لائک کریں ہمارے چینل کو اگر آپ نئے ہیں تو سسکرائب کریں اور مزید دوسرے انگلر تک دوست احبابوں تک اب یہ ویڈیو کو شیئر کریں تو دوستو چلیں اب شروع کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس بیٹ کو کیسے کر کے بنایا جاتا ہے تو دوستو اس کے لیے جو چیز آپ کو لگے گا شرمپ مطلب جھینگا جھینگا کا سر یا جھینگا جھینگا کا سر یا تو پھر اس کے جگہ میں آپ لے لیجئے چکن انٹسٹائن مطلب کہ مرگی کا اتلی ناری بڑی جو اندر کا پارٹ ہوتا ہے جو کیچوے جیسا لگتا ہے مرگی کے اندر کا اتلیاں تو اتلیاں لے لیجئے یا تو پھر آپ کراب لے لیجئے کراب مطلب کےکڑا یا تو پھر آپ مولیسس لے لیجئے مطلب گھونگا ان چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز سے آپ کو دے کے بنانا ہے اگر آپ جھینگا اور جھینگا کا سر استعمال کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو پوٹی مچھلی ملانا ہوگا ٹھیک ہے جھینگا جھینگا کا سر اور پوٹی مچھلیوں کو اچھے تحریکے سے تھوڑا آپ اس کو پیس لیجئے پیس مطلب پورا چٹنی مت بنائیے اس کو ہلکا ہلکا جیسے کہ گوشت کا ٹکڑا کے اوپر ہم لوگ کواب بنانے کے لیے اس کو میش کر اس کو پر تھوڑا کچھ بھاری چیز ڈال کر اس کو چپٹا کر دیتے ہیں پتلا مطلب اس کو چپٹا کر دیتے ہیں اس کو منہ تھتو کر دیتے ہیں یا پھر کرش کر دیتے ہیں تو اسی حساب سے آپ کو کرش کر دیرا ہے پوٹی مچھلی کا بھی معاملہ ویسے ہی ہوگا پھر جو آپ کو چیز لگے گا اس میں دو چیز آپ کو ملانا ہے ایک ہے ایک آنگی اب ایک آنگی ایک ایسا جڑی بوٹی ہوتا ہے دوستو کہ ہر طرح کی مچھلی کو بہت ہی بہتر طریقے سے یہ لگتا ہے اگر کہیں پر بھی کوئی بھی مسالہ آپ بنا رہے ہیں بہت طرح کی جڑی بوٹی ملا کر کے یا کوئی بھی طرح کچھ ہر پراکار کی مچھلیوں کو آکرشک کرنے کے لیے ہگ بیٹ میں چرائے میں وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے اس کا بہت بہتر ریزلٹ ملتا ہے تو ایک آنگی ہر جگہ میں نہیں ملتی ہے یوپی وغیرہ جگہوں میں جلدی نہیں ملتی ہے یوپی میں بولیے بیہار وغیرہ جگہوں میں بولیے یہ سب جگہوں میں جلدی نہیں ملتی ہے اور کچھ کچھ علاقیوں میں ہی یہ پیدا کیا جاتا ہے جس میں سے ایک بنگال ہوتا اپنا انڈیا میں ٹھیک ہے ہر جگہ یہ نہیں ملتا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھنے میں تو ادرک کے جیسا دیکھنے میں لگتا ہے پر یہ ادرک نہیں ہوتا ادرک کی فیملی سے ہوتا ہے پر یہ ادرک نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو لگے گا پھر جو آپ کو لگے گا وہ ہے میتھی اب میتھی کیا ہوتا ہے میتھی جو ہے آپ کو گروسری دکان جہاں پر ہی آٹا چاول دال وغیرہ ملتا ہے یا کہیں پر ہی بھی سپر مارکٹ آپ چل جائیے تو آپ کو آرام سے easily available مل جائے گا آرام سے مل جائے گا میتھی تو ان دونوں چیز کو آپ کو چولے میں ہلکے آج میں فرائی کر لینا ہے فرائی کرنے کے بعد اس کو پاورڈر کر لینا ہے مکسر میں ڈال کر کے یا پھر آپ سلبٹا جس کو پتھر کا دو ہوتا ایک بڑکا سا سلبٹا اس کی فوٹو آپ اپنے سکرین پہ دیکھ رہے ہیں سلبٹا پہ آپ اس کو پیس لیجے یا تو پھر آپ اس کو عمل دستہ میں پیس لیجے اب عمل دستہ کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا ہمارے لوکل زبان میں اسے عمل دستہ کہتے ہیں وہ ایک لوہا کا ایک بڑا سا جار ہوتا ہے پیالا جیسا ہوتا ہے اور ایک لوہا کا ایک گول سا آکار کا ہتوڑا ہوتا ہے جس کو اس جار کے اندر مسالہ ڈال کر کے اوپر سے ایسے کٹ کٹ کے پیس آ جاتا ہے اس کو عمل دستہ کہتے ہیں تو اس میں یا کوئی بھی چیز میں آپ پیس لو مکسر میں جس میں آپ کو آسان لگے اس میں پیس کرسے اس کو پوڈر کر لو اور پوڈر کرنے کے بعد جو چار چیز میں نے کہا ہے جھینگا جھینگا کا سر پوٹی مچھلی یا تو پھر چکن کا اتڑی یا تو پھر کےکڑا یا تو پھر آپ کا جا کر کے مولیسس مطلب گھونگا ان چاروں میں سے کوئی ایک چیز کو ملا دے اب ایک آنگی کا اور میتھی کا کیا کونٹیٹی ہونا چاہیے تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں اگر سمجھ لیجئے آپ اگر تھوڑا اوپر نیچے بھی کونٹیٹی ہوتا تھا اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے مگر پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے مثال کے طور پر اگر آپ نے جھینگا اور جھینگا کا سر ملا کر کے آپ نے لیا سمجھ لیجئے ایک سو گرام لیا تو اس میں آپ ایسا کریں پچاس سے ساٹھ گرام ایک آنگی دے دیجئے اور اس میں تیس تیس سے پچیس سے تیس گرام اس میں میتھی دے دیجئے پودر کر کے اس کو اچھے سے ملا کر کے آپ اس میں اس کو ایر ٹائٹ جار میں بند کر کے کوئی بھی ڈببہ میں ڈال کر کے ایر ٹائٹ کر کے اس کو رکھ دیجئے ایک دن تک دھوپ میں مت رکھیں ایسے نورمل رکھ دیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے ایک دن بعد اس کو نکالنے کے بعد اس میں مٹی ملائیے ڈال کر کے مٹی کے ساتھ ملانے کے بعد گولہ کیجئے گولہ کار کیجئے گولہ بنائیے اور جہاں پر آپ کھیلنا چاہتے ہیں وہاں پر ہی پھیک دیجئے وہی پر ہی دیکھئے کہ چند گھنٹوں میں ایک آگ گھنٹوں میں دیکھئے کہ وہاں پر ہی بہت ساری فرینہ مچھلی آ کر کے کدہ کدھی کر رہی ہے کھیلا کھیلی کر رہی ہے تو وہی پر ہی آپ اگر مرگی کی اتلیوں کا وغیرہ کاٹے میں لگا کے چارہ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی بہت ساری ویڈیو میں مرگی کا اتلی کا شکار کرنے کا طریقہ میں نے بتایا اور بہت سارے الگ الگ طریقے میں نے بتایا ہوں تو اس کو اگر آپ ٹرائے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ ملے گا اور جبکہ ابھی تھنڈ کا سیزن ہے دوستو تو یہ چارہ میں نے آپ کو بتایا ایک اور چیز ہے جو تھنڈ کے ٹائم میں کافی اچھا ریزلٹ دیتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا چمچ جیسے کہ یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ چمچ ہے یہ اس میں جو hooks لگا ہوا ہے اس کو travel hook کہتے ہیں یا پھر آپ کو anchor hook بھی کہا جاتا ہے تو یہ انڈیا کا anchor hook ہے جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے دوستو یہ انڈیا کا anchor hook ہے جس کے آپ کو بناوٹ دیکھ کر کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تو یہ انڈیا کا anchor hook ہے اور یہ ایک بڑا چمچ ہے یہ پچیس گرام کا چمچ ہے تقریبا اور اس سے کافی بڑیا شکار ہوتا ہے خاص کر کے تھنڈ کے موسم میں اسی کی طریقے میں ہم آپ کو دکھاتا ہوں وہی چمچ ہے سائز وہی ہے پچیس گرام کا مگر ابھی یہ imported ہوگی جیسے quality آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا یہ کافی شارپ ہے اور کافی اچھی quality کا ہے چھوٹا فرینہ بھی اس سے پکڑائے گی تو ویسے ہی بڑا فرینہ بھی اس سے پکڑائے گی بھلے وہ 15-20 kg کا ہی کیوں نہ ہو اسی طریقے سے چھوٹا والا بھی ایک ہے چمچ جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا والا چمچ چھوٹے کانٹائے کے ساتھ یہ تقریبا 17 گرام کا ہوتا ہے یہ دوستو یہ 17 گرام کا ہے اس کی بھی quality دیکھئے یہ بھی ایک دوا سکتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھئے دے کر کے آپ شکار کے لئے استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی امپورٹیٹ کانٹا ہے اور یہ چھوٹی چمچ جس کا وزن میں نے آپ کو بتایا 17 گرام ہے اسی جگہ میں یہ بڑا والا ایسی لگا کر کے رکھا گیا حالانکہ یہ لگے گا نہیں اگر آپ کے بہت بڑا مصفرینہ ملتا ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ بیسکلی 50-100 kg کا مچھلی بھی سعمال لے گا یہ اس قدر کا اتنا بڑا سائز کا یہ انکر ہک ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کے requirement پر depend کرتا ہے تو یہ انڈیا کے چمچ کا بنایا ہوا ابھی دیکھیں یہ والا imported چمچ کا ہے جو کہ کافی high quality کا ہے اور اس میں بڑی چھوٹی سب فرینہ مچھلی لگے گی ابھی جبکہ تھنڈ کا موسم ہے دوستو تو میں آپ کو کہنا چاہوں گا کوشش کر کے دیکھیں ہمارے بہت سارے میترے ہیں جو کہ یوپی وغیرہ میں رہتے ہیں اور چمچ کا شکار کرتے ہیں جہاں دن بھر میں لوگ بیٹ کر کے دو چار مچھلی پکڑ پا رہے ہیں تو وہی جگہ چمچ سے شکار کرنے سے انہیں ایک گھنٹے دو گھنٹے میں ہی چار پانچ مچھلیاں مل جا رہی ہے تو چمچ بہت اچھا ریزلٹ دیتا ہے اس کو آپ ٹرائے کر کے دیکھیں تو آج کے لئے دوستو بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں کوئی نیا ڈی آئی وائی یا کوئی نیا بیٹ کے بارے بات کریں گے تب تک کے لئے اسلام علیکم جزاک اللہ خیار آپ اپنا خیال رکھئے گا